یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ توجہ میں اس مبارک بارگاہ میں بیان کی نیت سے کبھی بھی نہیں آیا اور جب تک زندہ ہوں اس نیت سے نہیں اس گھرانے سے حضور سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خانوادے اور مبارک گھرانے کے ساتھ اس مسکین کا ایسا ہی تعلق ہے جیسے ایک نوکر کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حضور قبلہ سلطان ریاض الاسن صاحب کو اپنے محبوب کریم علی صلی اللہ علیہ و تسلیم کی مبارک حیاتی کا صدقہ صحت اور آفیت والی زندگی عطا فرمائے آپ کے شہزادے نور نظر لخت جگر حضور قبلہ زنیر صاحب دامت برکات و ملک جسیہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دین کا خوب خوب کام لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مزید بھی کام لیتا رہے صرف ایک پیغام آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دانائی کس کو کہتے ہیں سمائیداری کس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں سمائیداری کا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ حضور دانارہ لگیا تھے کدھرے میرے آج چکے گئے تھے لوگ کرن گئے آج تے ڈوکر صاحب نے بھی آج چکلے چودری صاحب نے بھی آج چکلے یہ نہیں ہے یہ تو بدنصیبی ہے دانائی یہ ہے جہاں حضور کا نام آ جائے بندے کی گردن جھک جائے بس یہ دانائی لمیہ چھوڑی ہیں تقریران واسطے نہیں آیاتیں اپنا یہ مزاج ہے دو تین باتیں حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کا باپ تگڑا کافر اتبا یعنی وہ مکہ چینج بیندہ سی سجی لات خبری لات دے ہوتے رکھ کے بیندہ سی کھڑ کے دڑ کے اللہ پگڑی اللہ لیکن دستار کے آر پیج کی تحقیق لازم ہے دستار کے آر پیج کی تحقیق بھی لازم ہے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے تو یعنی اس کی چلتی تھی اور وہ سردار تھا پہلا مارکہ ہوا پہلی جانگوئی بدر کی مارکہ آقو باطل فیصلے کا دن فیصلے کا دن وہ نہیں ہوتا جس میں قوم کی بیٹیوں کو نچایا جائے فیصلے کا دن وہ ہوتا ہے جس دن ممتاز قادری ستائیس پار کر کے دے دیتا ہے فیصلہ اس کو کہتا ہے تو میدانِ بدر میں جی بیٹا جو ہے وہ تین سو تیرہ میں ہے اور باپ ایک ہزار میں ہے بیٹا رسول اللہ کے غلاموں میں ہے اور باپ جو ہے وہ سرداروں کی فیرست میں کھڑا ہے سنو مسلمانوں اصل بات کیا ہے عزو سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی نہیں کہتے گئے کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بارہ ہو فرمانین تسی تے بسم اللہ دے بے دے نکتے دا مل نہیں پاسکتے تسی کہنے دے جی اسلام نے سانو کی دی تا تسی کی دی تا اسلام تسی پہلے اپنی گال کرو نال شکا پھر خود فرمانین حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ اینڈ پسارا ہو تے میں قربان تن ہاتھوں باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہو سلطان فرمانینوں میں تاڑی قسمتیں ناز کرنا کہ تو اڑی قسمت ہی چلا نے اپنے محبوب تی غلامی لکھی ہے تو فردانائی کی ہے جی لو جناب اے دین نے جی ساڑا دین ہووے جنہوں کسی لائٹ دی ضرورت نہیں اے جی میں دن نو چمک دا ہے میں رات نو نہیں چمک دا ہے نہیں یقین آتا تو حضور سلطان خود جلوہ فرمائے ہاں ان سے پوچھ لیں ایک سال ہوا ہے جی لاور میں ایک جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا بڑا اچھا اتفاق جنازے لیٹ ہو جانے تھے لوگ کی ایک دوسرے نو انجھ کر دیں جانا سی آ رہے ہیں اے میں جنازہ آج پندرہ منٹ لیٹ ہو گیا اور جس جنازے کی میں بات کر رہا ہوں وہ نو بجے کا ٹائم تھا دس بج گئے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے ایک بج گیا اصول یہ ہوتا ہے جنازہ جنہوں لیٹ ہو جائے تھے مولوی صاحب آ کے تقریرہ کر دیں لیکن جس جنازے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں جس کا جنازہ تھا وہ خود تقریر کر رہا تھا آپ پہ ہی تقریر کر رہا ہے اور سامنے مجید رکھی ہوئی ہے جس حد ہے اور خود تقریر کر رہا ہے اور پنجابیچ کہہ رہا ہے دس منارے پاکستان کا دی انجدہ منظر وے کی آئی اور پھر ساتھ پیغام دے رہا ہے نہیں 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 وڈے جنازے حکمرانیوں دے نال نہیں ہوں دے وڈے جنازے رسول اللہ دی انجدہ نال ہوں دے تو دانائی ہے نا سمجھ کی بات ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے اے میں بندائیں تو حضرت ابو زیفر رضی اللہ تعالیٰ نے جی جڑے آپ دے پیونو مار رہے ہیں جڑے صحابہ آپ بھی شریک سن فرما ہے اور انہوں تو انہوں سے تو وہ باصل جہنم ہو گیا اتبا وڈہ سردار اتبا شہبا ولید ابو جالے وڈے سردار سر جیدوں وہ دی دھانو اتر گئی نا جیتے اے تھے تا گال نہیں پہنچی سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا جڑے وڈے وڈے کافر ہیں نا انہیں دیا لتنچ رسیاں پاکے تھے انہوں دھریقوں کاش کہ ہمارے علماء نے حضور کا یہ اخلاق بھی بیان کیا ہوتا تو آج حضور کی امت حضور کی عزت کا مقدمہ لے کر امریکہ میں نہ جاتی بلکہ کہتی نہیں نہیں رسول اللہ ہمارے پاکستان حضور کے صدقے سے بنا ہے ہمارے فیصلے فاشنٹن میں نہیں ہوں گے ہمارے فیصلے ہی در ہی ہوں گے لیکن یہ اخلاق نہیں بیان کیا ہم نے حضور کی امت کو صرف مسواق تک رکھا تلوار کی ویسے علماء نے نفی کر دی ملویوں نے ملوی بھی دو طرح کے ہوتے ایک درے یار والے ہوتے ایک دلے یار والے ہوتے درے یار والے وقت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے دلے یار والے رسول اللہ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے آپ نے فرمایا طریقوں فرمایا جو اٹھگین دیاں جڑا قسائی کہنے دا نا جی اٹھگا کابو نہیں آندا لتنچ رسیاں پاؤ تغڑیاں سرکار نے فرمایا مر گئن انہیں دیاں لتنچ رسی پاک انہیں دھریکو ہے تھے جڑے ویران کوئن پھر انہیں دے اندر انہیں دیاں لاشنو سٹکے آنا کسی نے نہیں کیا حضور مر گئن تو ہنکی کرنا ہے فرمایا نہیں ہے پتت اے فیصلہ سی تانکروا رہے ہیں کہ جڑا عزت پیرہ دوے انہوں مرن تو بعد بھی عزت مل دیئے جڑا غداری کرے انہوں مرن تو بعد بھی زلت مل دیئے اے طریقے جارے سنجی اتبا نمی رسیاں پائیں سنجی دھریقے جارے سنجی حضرت عبو زیفہ دی نظر اپنے پیودی لاشتیں پڑ گئی حضور نے طلب فرما اے اتنی وڈی ڈاڈی وارگا ہے ہی سمجھ دیں بس چار نعرے لائے تو ٹور جاوانگے علامہ اقبال فرمانے ہیں نہیں نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور علامہ فرمانے ہیں مت اس خیال اچھ رویں کہ تو تین سو تیرہ واری یا پانچ سو واری درود پڑھ دیں تو تنوں معافی مل جائے گی نانا چوب نام مصطفی خانم درود از خجالت آب می گردت وجود عشق می گو ید اے محکوم غیر سینہ اے تو از بطا مانن تے دیر تانداری از محمد رنگو بو تانداری از محمد رنگو بو از درود خود میالہ نامے او علامہ فرمانے ہیں ایک پاس درود پڑھ دیں دوسرے پاس حضورد دشمن دنال جب یہ پانے ہیں تو نرم رویہ رکھ دیں فرمائے اے ایدہ درود پڑھ کے حضورد نام اقدس دستوین نہ کریا کر حضورد درود بیجن واسطے حضورد رب بھی کام بڑی ڈاڑی بارگاہ جناب جبریل امین حضورد بارگاہ چاہے ناخن اپنا چھپا کے اندر سے نہیں اور سلام اینج کم دیاں کم دیاں کر دے سن سرکار نے فرمایا سلام ہاتھیں جو ملائی دا عضورد اس لیے ملاتا ہوں کہ ناخنو کے پشت بھی آپ کی طرف نہ ہو جائے اور یہ بھی بیت بھی نہ ہو جائے ہاں یہ مسئلہ ہے حضورد کی عزت کا جس کو نہیں سمجھ آتا ہے اس نے دوزخ نہیں جانا ہے آپ نے فرمایا ابو ذیفہ پڑے پیودی لاشنو کیوں فرمایا لاش روک دو فرمایا افسوس ہویا ہے کہ آج تیرے پیودی لطن دے اندر رسیوں پائیا جا رہی ہیں عرس کی تاہی نئی 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 یا رسول اللہ کلمہ پڑھن تو بعد افسوس دے نہیں ہو سکتا فرمایا ویکھیا کیوں ہے اور اس کی توضور میں تاہاں ویکھیا کہ میرا پیو بڑا سمائیدار سی انہوں پتہ سی پانچ وی ون تے ہٹ سو ہندہ ہے انہوں پتہ سی کہ مجھاں دے مون دے آگے جڑی چیز لائیے انہوں چھکا کہنن انہوں اے وی پتہ سی منجی کی ہندی ہے انہوں اے وی پتہ سی جوار کی ہندہ ہے انہوں اے وی پتہ سی فلانی شاہ کے انہوں کہنن فلانی لیکن میں جدوں دا کلمہ پڑھے میں سوچ دا رہن دا سا میرا پیو بڑا سمائیدار ایک دنے بھی کلمہ پڑھ لوے گا فرمایا نہیں نہیں ابو زیفہ اے تھے سمجھن دا رولا نہیں اے تھے فضل دا کمال آن دا ہوئی اے جیتے تھی اللہ دا فضل ہندہ ہے اور اللہ دے معبوب دا فضل ہندہ ہے آج اگر تسی سلطان ساکتی بارگاہ جاتھے زمین تے بیٹھ گئے ہو اور اپنی چدرہ ہٹ بلا چھڑی نے اپنے منصف بلا چھڑے نے اور رسول اللہ دی عزت وستے بیٹھے حضور دی ختم نبوت دے گال کر دے ہو انشاءاللہ قیامت والے دن اے آواز ضرور آنین ہے پاویں کوئی منے یا نہ منے ایک آواز صدا رب دیونی ہے وانتازل یون آئیوح المجرمون اور جنہ نے حضور دی عزت پیرا دین والے ہیں دیوتے ظلم و ستم کی تا سارے دوزخی جاؤ دوسری آواز رسول اللہ دیونی باقی گلہ بادیج کرنگے پہلے خادم رزبین اتیو دے نال علیہ نساڑے قدمہ چلے آگے پہ بات ختم ہے پوچھیں گے اہلِ معاشر کے سرکار کہاں ہیں سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤنے وہ ختم نبوت کے پیرے دار کہاں ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک آستانے کو تاثبہ قیامت آگ اور صداقت کے ساتھ جڑا رکھے اور یہاں سے آنے والے حضور کی محبت کا جام بھی پیتے جائیں صحابہ کی محبت کا جام بھی پیتے جائیں حضور کی اہلِ بیعت کا جام محبتوں کا جام بھی پیتے جائیں اور قیامت والے دن جب یہ قافلہ چل رہا ہو تو آپ سارے لوگ پیچھے پڑ رہے ہوں ہم سوئے عشر چلیں گے شہِ عبرار کے ساتھ قافلہ ہوگا روان قافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ایسا حج زحمتِ بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں عشق اگر محکم نہ ہو احمدِ مختار کے ساتھ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی ناتِ رنگی گر ملاقات ہوئی شاعرِ دربار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عاظری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے وآخر دعوائیٰ ان الحمدللہ